دوستو اگر آج عمران خان نہ آتا تو شاید آج آٹا چینی اور گھی سستہ ہوتا مگر پی آئی اے کے ساتھ ساتھ سٹیل میل مفت میں بھٹ چکی ہوتی ایمازون کا بھی پاکستان میں نام تک نہ ہوتا پاکستانی پوست کے دفاتر میں بکریوں اور بہنسے بڑی ہوتی ہیں قویت پاکستانیوں کے وزے بحال کرنے کے بجائے اپنے کسی وزیر کے پاکستان دورے پر ایک اور بٹوہ چوڑی ہونے کی خبر دے رہا ہوتا اگر ہمارا کوئی وزیرہ خارجہ ہوتا بھی تو ایسی چپ لگی ہوتی کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے بجائے نتن یہو سے ہمدردی کر رہا ہوتا مودے کو اس سال بھی عام کی پیٹی ہیں اور اس کی ماں کو مہنگی ترین ساریاں تحفے میں دی جا رہی ہوتی ہمیشہ کی طرح سعودی عرب کے بیجے ہوئے چاول اور خجوریں صرف وزیروں میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں راول پنڈی کا رنگ روڈ اور بھی لمبا ہوتا اور اس پر انکواری کا حکم دینے کی بجائے صحافیوں کو چپ رہنے کے لیے لفافیں تقسیم ہو چکی ہوتے ہیں کسی جج کی بیوی کے اصاسے سامنے نہ آتے ہیں ہزاروں اوورسیز پاکستانی جن کو میران خان حکومتی خرچے پر پردیس کی جیلوں سے نکال آیا وہ آج بھی جیل میں ہی خوار ہو رہے ہوتے ہیں نہ کوئی پیڈی ایم ہوتی اور نہ ہی نون لیگ بینظیر کی قبر پر پھولتے ہیں نہ زرداری کو کوئی جیل میں ڈالتا اور نہ ہی نیب کی کوئی مجال ہوتی نہ تین مہینوں کے بارہ ہزار ایک ساتھ ملتے اور نہ ہی تین مہینوں کے بیجلی کے بلوں کی قسطیں ہوتی نہ کوئی سمارٹ لاغڈون ہوتا نہ ہی کسی کو فری ویکسین لگتی ریلوی کے زمین پر آج بھی سیاستدانوں کی اپنے فرول پاپ ہوتے اور کسی کی کوئی جورت نہ ہوتی کہ کوئی ان کو کچھ بول سکے پردیسیوں کی شکایت پر کبھی وزیر اعظم اپنے تمام سفیروں کو لائف سیشن میں ان کی چھترول نہ کرتا بلکہ جن پردیسیوں کی کمائی پر ہمارا ملک چل رہا ہے ان پردیسیوں کی شکایتوں کے بعد جود ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہندوستان سپر باسمتی کا یورپ میں وات سپلائر بن چکا ہوتا اور میرے ملک کا نمبک آج بھی ہندوستان اپنا بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہوتا نادرہ میں آج بھی لمبی لائنیں ہوتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حامد امیر اور اس جیسے کئی اور صحافی وزیر اعظم کے ساتھ کئی گیر ملکی دورے کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پاکستان کو ملتی ہی کم اور ترقی آفتہ قرار دے رہے ہوتے دوستو اگر کسی میں ہے ہمت تو میری اس بات کو پروف کے ساتھ جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ اللہ حافظ